میں صحافت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک سیاہ بھی ہوں مجھے ٹوڈرزم کا بے تہاشا شوک ہے آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ چکا ہوں اور اس دنیا کو دیکھنے کے بعد آپ یقین کریں کہ ساری آنکھیں کھل گئیں یہ جو کھڑکی ہے نہیں یہاں پہ یہ کھل جاتی ہے سفر کے ساتھ اور ایک چائنیز پروورب ہے جو میں بار پار لوگوں کو سناتا ہوں کہ ٹریول is the best university of the world کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کی بہترین university جو ہے اس کا نام ہے سیاحت اس کا نام ہے ٹوڈرزم کہ آپ سے گھمنا پھرنا شروع کر دیں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کے اندر علم کا امبار لگتا چلا جاتا ہے آپ پہلے جیسے انسان نہیں ہوتے مجھ سے لوگ اکثر اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کو سب سے اچھا ملک کونسا لگتا ہے تو میں بیشمار ملکوں کے نام لیتا ہوں لیکن دو ملک کامن ہیں میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دو ملک ضرور دیکھنے چاہیے پہلا ملک جارڈن ہے اردن جس کو کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ اردن اتنا خوبصور ملک ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسا ملک بھی اسلامی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے ایک تو اس کی سرحد لگتی ہے اسرائیل کے ساتھ لہذا جب آپ جارڈن میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو سامنے سے اسرائیل نظر آتا ہے وہاں سے فلسطین کا بہت سا علاقہ نظر آتا ہے وہاں پہ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو وہاں کے لوگوں کے جھنڈے نظر آتے ہیں کپڑے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دریا ہے دونوں کے درمائے جس سے ریور جارڈن کہتے ہیں ریور جارڈن اتنا ہی مقدس ہے کرسچن ورلڈ کے لیے جتنا ہمارا آبے زمزم مقدس ہے تو یہ وہ پانی ہے جس کو وہ چرچز میں لے کے جاتے ہیں جس سے بیپٹائز کرتے ہیں اپنے بچوں کو جس کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک کترہ بڑے پانی کے طلاب میں یا بڑے پانی کے گھڑوں میں ڈال کے پیتے ہیں یہ لوگ تو وہ ریور جارڈن جو ہے وہاں پہ آپ جب بیٹھتے ہیں آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اس سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں تو یہ جارڈن ہے اور جب دوسری طرف دیکھتے ہیں دریا کے دوسری سائیڈ پہ کیوں کہ یہ چھوٹا سا دریا ہے تو وہاں پہ اسرائیل اور کرسٹینز کے لوگ یہودی اور کرسٹینز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ایک آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اتنا کم فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتو کر سکتے ہیں لوگ وہاں پہ گفتو کرتے بھی ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے لے کر نکلے تھے تو یہاں پہ ایک پہاڑی ہے جہاں پہ آ کے ان کا سفر ختم ہو گیا تھا اور جو مذہبی کتابیں یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں مقدس مقام تک پہنچا دیا لیکن تم اس سے آگے نہیں جا سکتے تو وہاں پہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال یا وسال ہو گیا تھا تو وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ ہم جاتے ہیں اسی طرح پیٹرا ایک شہر ہے دنیا کا اولڈس شہروں کے اندر شمار ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر لوگوں نے گھر کھوڑ کے اس کے اندر رہتے رہے تھے وہ کمال ہی ایک جگہ ہے جس کو ایٹھ ونڈر آف تا ورلڈ کہتے ہیں ہم لوگ کیونکہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں میں کئی مرتبہ وہاں پہ جا چکا اسی طرح اصحاب کاف کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا وہ اصحاب کاف کا غار بھی جارڈن کے اندر ہے لہذا جارڈن کئی لحاظ سے بڑا زبردست ملک ہے ایک تو ہسٹری ہے وہاں پہ وہاں پہ کرسچینٹی کی ہسٹری ہے وہاں پہ جیوش کی ہسٹری ہے وہاں پہ اسلامی ہسٹری ہے تو تینوں مذاہب وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں بڑے زبردست کمال لبرل اور زبردست شاندار قسم کے لوگ ہیں پھر ان کا لیونگ بڑی زبردست ہے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو جارڈن کے اندر ہی وہاں سے پیدا ہوئی اور پوری دنیا تک پہنچی تو دنیا کو اگر آپ نے سمجھ نہ ہو اگر آپ نے ہنسٹری دیکھنا ہو اگر آپ نے کلچر دیکھنا ہو اگر آپ نے مذہب کو سمجھنا ہو تو بہترین ملک جارڈن ہے میں ہمیشہ لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جارڈن ضرور جائیں اگر اللہ تعالی نے آپ کو استطاع دیئے اسی طرح میں تھائی لینڈ کا اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جو انتہائی غریب تھا لیکن اس نے صرف ٹورزم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو سیکنڈ ورلڈ میں شامل کر لیا جازہ اگر آپ تھائی لینڈ جائیں تو جو ان کا انفرسٹرکچر ہے جو ان کے لوگ ہیں جو ان کا کلچر ہے اور جس طرح وہ ویلکم کرتے ہیں ٹورزم کو اس سے آپ جا کے اندازہ لگائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بیچیز ہمارے پاس بھی ہیں سمندر ہمارے پاس بھی ہیں شہر ہمارے پاس بھی ہیں ہسٹری ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم اسے بیچ نہیں سکے اور تھائی لینڈ کے لوگوں نے اپنے ملک کو کھول کے پوری دنیا کی ٹورزم کو اپنے اندر ابزارف کر لیا وہ اس کو جذب کر لیا انہوں نے تو دو ملک ہے جو میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ آپ جارڈن جائیں یا اگر آپ افورڈ کم کر سکتے ہیں تو آپ تھائی لینڈ روٹ جائیں ہمارے اپنے ٹورز بھی جا رہے ہیں اگر آپ جارڈن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو گیرہ جنوری کو ہم جا رہے ہیں ستنہ جنوری تک ہم جارڈن میں ہوں گے آپ اس سے پہلے پہلے ہم سے رابطہ کر کے آپ ہمارے ٹور کا حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ تھائی لینڈ جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پچیس جنوری کو ہم تھائی لینڈ بھی جا رہے ہیں اور پچیس سے اکتیس تک کا ہمارا ٹور ہوگا تو آپ ہمیں تھائی لینڈ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ جب یہ دو ملک دیکھیں گے اشار میں لکھا گیا کہ ایک ایسا شخص چاہیے جو پابند سومو صلات ہو ایک ایسا شخص چاہیے جو باریش ہو ایک ایسا شخص چاہیے جسو شادی نہ کی ہو ایک ایسا شخص چاہیے جس کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو ایک ایسا شخص چاہیے جو انتہائی اماندار ہو اور ایک ایسا شخص چاہیے جو انتہائی صاف سترا ہو اور ایک ایسا شخص چاہیے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اب بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا جو بھی شخص آتا تھا تو سیڈ صاحب جب اس سے پوچھتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹیسٹ میں نہ کام ہو جاتا تو بالاخر دو چار پانچ ہزار لوگوں کا انٹریو کرنے کے بعد ان کے پاس ایک شخص آ گیا جو اس پورے کرائٹیریا پر پورا اتر تھا اس میں کوئی ایک بھی فائل نہیں تھا جو سیڈ صاحب کو یا شیخ صاحب کو چاہیے تھا ہنڈر پرسن ویسا آدمی مل گیا جب مل گیا تو ظاہر ہے بڑے خوش ہوئے وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے میں ایسا ہی شخص چاہ رہا تھے اتنے مدد سے اور تم آگے لہذا آؤ میرے سینے لگو تاکہ اس کے بعد پھر ہم کام سٹارٹ کریں تو وہ جو شخص تھا جو ڈرائیور تھا ان کے سینے لگا سینے لگنے کے بعد اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنی شرائط تو منوا لے میں آپ کی شرائط پر پورا اتر گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی میری شرائط پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں لہذا میری بھی کچھ تین شرطیں ہیں اگر آپ ان کے مطابق ہوئے تو میں آپ کے پاس جاب کرلوں گا نہیں تو پھر اللہ حافظ میں یہی سے واپس چلا جاؤں گا تو شخص صاحب نے کہا آم بتاؤ تمہاری کے شرائط ہیں اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب میں گاڑی ڈرائیور کروں گا تو آپ کی گاڑی میں میوزک نہیں چلے کیونکہ میں میوزک نہیں پسند کرتا تو شخص صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے میں بھی پسند نہیں کرتا یہ تو بڑی اچھی بات ہے انسان کو مذہب کے مطابق ایمان کے مطابق چلنا چاہیے اور میں مسیقی کو حرام سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے تمہاری شرط قبول دے اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب آزان ہو جائے گی تو جہاں پہ بھی گاڑی ہوگی میں روک دوں گا جا کے نماز پڑھوں گا سب سے پہلے اس کے بعد پھر گاڑی ڈرائیو کروں گا آپ نماز کے وقت مجھے گاڑی چلانے پر مجبور نہیں کریں گے تو شخص صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جو نماز کو جاب پہ فوکیت دے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو تم نے تو کہا دل مو لیا اب تم اپنی تیسری شرط بتاؤ تو اس نے کہا سر تیسری شرط یہ ہے کہ میں نوکری کرنے کے پاس سب سے پہلے ڈرائیونگ سیکھوں گا کیونکہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتے گو آپ کو یہ لطیفہ لگا ہوگا لیکن آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے میرے ایک دوست ہے ان کو کک چاہیے تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایک ایماندار کک چاہیے تو میں نے اسے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دو بندے چاہیے کہہ لگا کیا مطلب میں نے کہا ایک جو ایماندار ہو دوسرا جو کک ہو کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کک بھی ہو اور ایماندار بھی ہو تو یہ ایک پیکیج جو قدرت ہے اس نے اس طرح نہیں بنایا ہوتا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتے اب ہمارا علمیہ جو سوسائیٹی کا یہ ہے کہ جب بھی ہم ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں کرائیٹیریا کیا دیکھتے ہیں ہم اس میں کونسی کوالٹیز دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے ایماندار ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھائی ہونا چاہیے ہر آدمی کو ایماندار دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے جاب چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے خواہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس کا پھینٹا لگا دیں اس کو وقت پر تنخوا نہ دیں اس کو ترساتے رہیں عام جو روٹین ہے اس کے مطابق کم پیسے اس کو دیں بتمیزی اس کے ساتھ کریں وہ چوبیس گھنٹے ہمارے دروازے کے سامنے بیٹھا رہے اپنی فیملی سے نہ ملے اپنے بچوں کا خیال نہ رکھے لیکن اسے جاب نہیں چھوڑنے چاہیے ہمارا یہ کرائیٹیریہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی اسے خادم بن کے ملازم بن کے غلام بن کے ہمارے پاس رہنا چاہیے اور تیسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا خاندان بھی بڑا عالی ہونا چاہیے کیونکہ جو کمی کمین ہے وہ تو ہمیں ملازم اچھا نہیں لگتے ہمیں تو چاہیے ہوتا ہے کوئی سید ہو کوئی چھٹا صاحب ہو کوئی گجر ہو کوئی جات ہو کوئی بڑی اس کا برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے کوئی عام برادری اس کے نہیں ہونے چاہیے لیکن جبھی سارے کرائیٹیریہ پوری ہو جاتے ہیں تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ آ گیا ہے بڑا اچھا تھا لیکن اسے کام نہیں آتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام تو ہماری پریارٹی ہوتی نہیں ہے پاکستان میں ہمیشہ جاب کے لیے سی وی دیا جاتا ہے اس سی وی میں جو چیزیں ہم چیک کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ٹیکسٹ بک والی ہوتی ہیں اس میں کسی جگہ ہم یہ چیک نہیں کرتے کہ کیا اس چیز کو کام بھی آتا ہے آپ یہ جان کا حیران ہوں گے کہ میں کیونکہ ڈیفرنٹ قسم کوئی چھٹے کاروبار کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے میرا موڈل سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا موڈل بڑا ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس موڈل پر نہ آئیں آپ جو دنیا گندر موڈل چل رہے ہیں آپ اس پر جائیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ بتائیں آپ کا کیا موڈل ہے میں ان کو سمپل یہ کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے دفتر میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں رکھا جس کا میں نے سی وی چیک کیا کوئی شخص سی وی لے کر آئے تو میں اسے سائیڈ پر رکھ کے کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو آپ بتاؤ کہ آپ کام کون سا کر سکتا تو یہ کہتا ہے جی میں یہ یہ کام کر سکتا میں کہتا ہوں لکھ کے دے دو کہ یہ 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 کام کر سکتا وہ چھ سات کام لکھ دیتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھ یہ بتاؤ کہ ان میں سے جو سب سے بیسٹ کام ہے وہ کون سا ہے جو آپ کر سکتے تو ایک بیسٹ کام پر وہ ٹک لگالا تو میں کہتا ہے ٹھیک ہی آپ نے فیصلہ کیا ہے میں نے کہا اس کے بعد میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے تو یہ کہتا ہے جی کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب یہ لکھ کر دو کہ اتنے پیسوں میں تم کام کیا کرو گے اور وہ اگر اس کو لکھ کر دے دیتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دو کہ آپ یہ کام کتنے دنوں میں کر کے بتا دو گے کیا پہلے مہینے آپ کر لوگے اگر پہلے مہینے کر لوگے تو اتنی سیلری آپ کو پہلے مہینے مل جائے گے اور اگر آپ دوسرے مہینے کر لوگے تو دوسرے مہینے آپ کو یہ سیلری مل جائے اور اگر آپ تیسرے مہینے کر لوگے تو تیسرے مہینے سے آپ کا یہ پیکج شروع جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کام پر بٹھا دیتے ہیں اگر وہ کام کر لے تو ویلن گوڈ اگر وہ کام نہیں کرتا تو خود بہت چلا جاتا ہے میں نے کبھی کسی شخص کا سی وی دیکھ کے اس کو جاملے دے اور دوسری بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک جس شخص کو بھی رکھا ہے اس کے اندر ایک خوبی ضرور ہونی چاہیے اور وہ خوبی ہے نالائکی کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا زبردست کام نالائک کرتے ہیں وہ لائک بندے وہ طرح کام کریں نہیں سکتے کیونکہ جو نالائک آدمی ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ضروردست کاریکٹر سٹیک ہوتی ہے وہ جو کاریکٹر سٹیک ہوتی ہے وہ لائک اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا اور وہ کاریکٹر سٹیک کیا ہے وہ ہے اس کی کنسسٹینسی یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص پچھلے پچیس تیس سال سے مسلسل نالائک ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے لائک نہیں بنا سکے نہ ماں بنا سکی نہ باپ بنا سکا نہ مولوی صاحب کو چھتر جوتے بنا سکے نہ ٹیچر اس کو پڑھا سکا نہ دوست احباب اس کو ٹھیک کر سکے مکمل تیس سال سے نالائک آدمی اتنی کنسسٹینسی جو ہے لائک آدمی کے اندر ہوئی نہیں سکتی وہ تو کبھی نہیں کبھی ٹھیک ہوئی جاتا ہے تو یہ جو ایک آدمی جو پکا ہے اپنی عادت میں بس اگر آپ نے اس کو سسٹم کے اندر ڈال دیا تو اس کے اندر کنسسٹینسی پہلے سے ہے تو آپ کے سسٹم کو کہیں سے کہیں لے جائے گا لہذا میں جب بھی کسی بندے کو رکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کیا نالائک آدمی ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ نالائک تو میں کہتا ہوں آجا میرے بھائی ہم دونوں ایک جیسے ہیں بسم اللہ کرو اور آپ یقین کریں کہ جتنے نالائک ہمارے پاس آج تک آئے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا اور جتنے لائک تھے وہ نہ ٹکے نہ وہ کام کر سکے کیونکہ انہیں کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی ان کے انہیں کنسسٹینسی نہیں تھی لہذا یاد رکھیں کہ جس کام کے لیے آپ نے بندہ رکھنا ہوتا ہے اس کو وہ کام آنا چاہیے دوسرا سی وی لوگوں کے چیک نہ کیا کریں کام چیک کیا کریں اور اس کو کام پہ بٹھائیں ڈائریکٹ اور اگر وہ پرفارم کر سکتا ہے تو پھر آپ اس کو ویلنکوٹ اور اگر پرفارم نہیں کرتا تو اسے دور سے اسلام کریں اور بجوا دیں اور تیسرا یہ ہے کہ نالائک لوگوں سے نہ گھبرایا کریں نالائک بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں آپ کر کے دیکھیں اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو میں خود ایک بہت بڑا نالائک ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھاؤں آپ یقین کریں کہ میں اگر لائک ہوتا تو زندگی میں بہت پیچھ رہ جاتا یہ نالائکی ہے جو مجھے روز کام کرنے پر مجبور کرتی ہے جو مجھے روز امپروو کرنے پر مجبور کرتی ہے جو روز مجھے سیکھنے پر مجبور کرتی ہے لائک لوگ تو سیکھتے نہیں ان کا تو گیر بہت عرصے پہلے ہی فکس ہو چکا ہوتا ہے وہ تو اگلے گیر پہ جاتے نہیں ہے یہ نالائک ہوتا ہے جو روز سیکھتا ہے جو روز آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لنگڑے گھوڑے ہوتے ہیں جو ریس میں جیتنے کی افٹ کرتے ہیں جن کی چاروں ٹانگیں پوری ہوتے ہیں ان کو ریس من کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتے یہ لنگڑے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ جیتے ہیں تو ملازم جب بھی رکھیں کام دیکھ کر رکھیں نالائک آدمی کو پسند کریں اور اسے موقع دیں آپ یقین کریں کہ وہ کمال کر دے